دوستو آپ سب کا سواگت ہے ایک اور نئی امیزنگ ویڈیو میں پوری سوشل میڈیا کو دھیان سے دیکھنے کے بعد میں آپ سب کے لیے لائے ہوں کاریگروں اور کچھ بیوکوفوں کی فنی ویڈیو کلپس جن کو دیکھ کر آپ اتنے زیادہ ہسیں گے یہ آپ کے دن بر کی تھکانیو چٹکیوں میں دور ہو جائے گی اس لیے آپ اس ویڈیو کے چھوٹے سے چھوٹے بھاگ کو ذرا بھی مس مت کرنا ورنہ بھی یہ بہت پچھتا ہوگے چلیے بینہ وقت تگوائی شروع کریں ہم انٹرٹینمنٹ سے بھری اس ویڈیو کو دوستو ہمارے گھر پر جب بھی کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے تو ہم اسے ویسٹ سمجھ کر بیج دیتے ہیں یا پھر کچھرے میں فیک دیتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ویسٹ مٹیریل کا اتنا اچھا استعمال کرتے ہیں جسے دیکھ کر اچھے اچھے حیران ہو جاتے ہیں جیسے کہ اس مستری نے خرافریس کے گیٹ کا اتنا اچھا استعمال کیا ہے جو کہ ہم سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتے دوستو آج کل کے لوگ ہر چیز میں فیشن ڈوننے لگے ہیں چاہے وہ کپڑے ہو گھر ہو یا پھر گھر کا ٹویلیٹ ہی کیوں نہ ہو کیونکہ آج کل تو لوگوں کو ٹویلیٹ بھی بڑے ہی فیشنبل چاہیے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ اس ٹویلیٹ کو ہی دیکھ لو اب مکان مالک کو ٹویلیٹ پر بیٹھتے وقت بھی راجہ مہاراجہ والی فیلنگ چاہیے تھی تو پھر کیا تھا اس نے اپنے مستری سے بول کر ایسا ٹویلیٹ بنوا دیا اس لیڈی کو جالی کے اندر پڑی یہ دونوں بوتلے باہر نکالنی تھی اور یہ ایک بوتل کو دکھ درد اور کشٹ تینوں سے ہکر باہر نکالنے بھی لگتی ہیں تھبھی اندر کھڑا ایک بچہ ان کو ایسے محنت کرتا دیکھ مدد کرنے کی سوچتا ہے اور وہ ان کے ہاتھ میں ایک اور بوتل پکڑا دیتا ہے اور یہ میڈم بڑے ہی آرام سے پکڑ بھی لیتی ہیں لیکن دونوں بوتلے ہاتھ میں پکڑنے کے بعد ان کی آلت کچھ ایسی ہو جاتی ہے دوستو دنیا میں بے وکف لوگوں کی کوئی بھی کمی نہیں ہے اور اگر ہم ان کے ادھارن کی بات کریں تو کمی تو ان کی بھی نہیں ہے جیسے کہ آپ اس شوچالے کو ہی دیکھئے اب مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آخر اس سے کارنامے کیلئے انہم کا صحیح اگدار کون ہے شوچالے بنانے والا مستری یا پھر گیٹ کو لگانے والا مستری دوستو بہت بڑا کنفیوزن ہے ذرا آپ کومنٹ بوکس میں بتانا جب سے اللو ارجون کی پشپا مووی ریلیز ہوئی ہے تھب سے لوگ اس موووی کے بلکل دیوانے سے ہو گئے ہیں اور آدھا دیش تو شری والی سونگ کے چکر میں لنگڑاتا ہوا چل رہا ہے اسی موووی کا ایک بہت ہی فیموس ڈائی لوگ میں جھکے گا نش سالہ یہ ڈائی لوگ بھی لوگ بہت ہی زیادہ استعمال کر رہے ہیں جیسے کہ آپ اللو ارجون کے اس فین کو ہی دیکھئے جس نے اس ڈائی لوگ کے چلتے پوری رکھنے سے ہی مناغر دیا ایک کاریگر کو سڑک بنانے میں نہ جانے کتنی زیادہ محنت اور دھیماغ لگتا ہے جیسے کہ اس مستری نے پورے دن کڑی محنت کر کے یہ سڑک بنائی لیکن شاید مکان مالک کی کتوں کے ساتھ کوئی دشمنی تھی اس لیے روڑ سوکھنے سے پہلے ہی ان دو کتوں نے سڑک کی ایسی آلت کر دی دوستو بیجلی کا کھمبہ جو کی بیجلی کے تاروں کو سہارہ دینے کیلئے لگائے جاتا ہے تیکھی وہ آسمان میں ہی رہیں اور انہیں کوئی بھی چھونا پائیں لیکن یہاں پر بلکل اُلٹا ہے کیونکہ یہاں پر بیجلی کے تار کھمبے پر نہیں بلکہ بیجلی کا کھمبہ تاروں کے سہارے لٹکا ہوا ہے آج کل لوگ فون چلانے میں اتنے زیادہ ویست ہو جاتے ہیں کہ اگر اُن کے ساتھ کچھ ہو بھی جائے تو بھی اُن کو پتہ تک نہیں چلتا ہے جیسے کہ آپ ان دیدھی کو ہی دیکھئے یہ لفٹ سے کسی دوسرے فلور پر جا رہی ہیں لیکن یہ فون چلانے میں اتنی زیادہ ویست ہو جاتی ہیں کہ اُن کو یہ تک پتہ نہیں چلتا کہ آخر لفٹ کا گیٹ ہے کس طرف دنیا میں آدھے سے بھی زیادہ کام ایسے ہوتے ہیں جو لگ بگ سپورٹ کے بنا تو بھییا بلکل سمبو بھی نہیں ہے جیسے کہ یہاں دیوار کے اوپر پینٹر کو کلر کرنا تھا لیکن دیوار اونچی ہونے کی وجہ سے اس کا ہاتھ اوپر تک پہنچی نہیں رہا تھا تو پھر کیا تھا اس کے جگری یار نے اس کی اتنی بڑی مدد کر دی ہن دونوں کے ایسے اٹھوٹ پیار کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے گرو دوستو گھر کے جو کولم ہوتے ہیں وہ مین گٹی ریت سیمنٹ اور سریے سے بنائے جاتے ہیں کیونکہ گھر کا سارا لوڈ انہی کے اوپر ہوتا ہے اسی لیے ان کو مضبوط بنائے جاتا ہے تاکہ گھر کبھی بھی گھرے نہ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر بار کچھ الگ کرتے ہیں جیسے کہ ان مستری صاحب نے سوچا کہ کیوں نہ اس بار ہم کولم بھی ایٹو سے ہی بنائیں اور انہوں نے ایسے ہی کیا لیکن پھر جو ہوا وہ دیکھنے لائی ہے چلو دوستو آج میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں سوال یہ ہے کہ آپ اس ایمیج کو دیکھ کر مجھے یہ بتاؤ کہ آخر یہاں پر پہلے یہ ٹرانسفرمر لگیا گیا یا پھر یہ گھر بنایا گیا مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو دیکھ کر کافی زیادہ ہسیائی ہوگی اگر ہاں تو جلدی سے ایسے ہی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو آج کئی سے ویڈیو کو یہی پر سماپ تکڑتے ہیں